اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیالیت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں ہومیڈ چوکلیٹ ساوس جو کہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی جلدی بن جاتی ہے اس کے اندر ہمیں چیزیں بہت کم چاہیے ہوتی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہیں اس کے اندر اس پر ہمیں بٹر چاہیے ہیں نمک میدہ آئسنگ شگر کوکو پاورڈر اور دودھ چاہیے سب سے پہلے میں چھانی میں چینی ڈالوں گی اور کوکو پاورڈر اور جو سارے انگریڈینٹس ہیں میرے پاس ڈرائے والے میں ان کو ڈال کریں چھان لوں گی اچھی طرح تاکہ جب میں پکاؤں تو اس کے اندر کوئی گھٹلی وغیرہ کچھ نہ ہو اس کو اچھی طرح چھانیں کیونکہ زیادہ تر جو کوکو پاورڈر میں اور شگر میں لازمی کوئی گھٹلی وغیرہ ہوتی ہے اگر گھٹلی ہوگی تو آپ کا سوس جو ہے وہ سری طرح نہیں بنے گیا تو ہمارا یہ ڈرائے انگریڈینٹس ریڈی ہوگی ہے میں اس کو اچھی طرح مکس کر رہی ہوں اس کو سائٹ پر رکھ لیں گے اب ہم نے پین میں ایک کپ دودھ ڈالنا ہے آدھا کپ جو دودھ ہے وہ سائٹ پر رکھ لینا ہے اس کو بوائل کریں گے ہم لوگ اچھی طرح گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں بٹر ڈالیں گے بٹر کو اچھی طرح مکس کریں جب تک ہی میلٹنگ ہو جاتا ہے اس کو اچھی طرح چمچ ہی لاتے رہیں آپ اب آپ دیکھ سکتے ہیں بٹر میلٹ ہو گیا ہے اس میں ایک دو دفع چمچ ہی لائیں اچھی طرح اور اس میں جو ڈرائنگ ریڈرنٹس ہم نے مکس کیے تھے وہ اس کے اندر ڈال دیں ڈالنے کے بعد کوشش کریں کہ فل تیز اس میں چمچ ہی لاتے رہیں تاکہ کوئی گھٹھی نہ بنے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس کو اچھی طرح مکس کریں میں اس کو وسک کے ساتھ اچھی طرح مکس کر رہی ہوں چار سے پانچ منٹ ہم اس کو پکائیں گے اس میں ہم نے فلیم بلکل لو رکھنی ہے یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے باہر لینے سے بہتر ہے کہ آپ یہ گھر میں بنائیں اور جب مرضی اس کو یوز کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آئچہ آئچہ سموت ہوتے جا رہی ہے پانچ منٹ بعد اب میں اس کو مکس کروں گی یہ تھوڑی سی ٹھک ہو گئی ہے اس کے اندر میں آدھا کب دودھ اور ڈالوں گی اگر آپ یہ ابھی بھی پتلی ہے تو آپ اور پکا سکتے ہیں اگر آپ کی گھاڑی ہو گئی ہے تو آپ اس میں دودھ اور ڈال کے اس کو نارمل کر سکتے ہیں میں اس کے اندر چمچ ہی لاؤں گی ایک سے دو مینٹ جب تک یہ سموت نہیں ہو جاتی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل سموت ہو گئی ہے میں نیچے سے فلیم آف کر دیا اس کو سائٹ پہ کر لیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکسٹر بہت اچھا بنایا ہے یہ ٹھنڈی ہو کے بلکل سموت ہو جائے گی اب آپ اس کو کسی بھی باٹل میں یا کسی بھی چیز میں ڈال کے فریج میں رکھ دیں یہ خراب بھی نہیں ہوگی جب مرضی اس کو یز کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا شیئر کرنا مت بھولئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ شکریہ